میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کعبے کے بدرد دجا طعبہ کے شمس الدحا دافع جملہ بلا شافع یوم جزا صل اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن پر درود پاک پڑھنا کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے جتنی حدیثیں پڑھیں جتنے واقعات پڑھیں عقل بھی حیران ہو جاتی ہے ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود اطا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مسافحہ کروں گا آج دنیا میں کچھ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں اور ان سے ملنے کو جی بڑا چاہتا ہے مشہور لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے مگر بتاؤ قیامت کے دن کون سی ہستی ہوگی جس سے سب کو ملنے کا جی چاہے گا نبی پاک کے سوا تو کوئی نہیں ہے نا آقا ہی نے کام آنا ہے انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے انہوں نے ہی پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جامع کوسر پلانا ہے انہوں نے ہی پل سرات سے پار لگانا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں نا کہ مشکلیں بڑی ہیں مگر ہر جگہ سرور کائنات علیہ السلام نے کس طرح کام آنا ہے فرماتے پیاس بڑی ہوگی مگر تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں وہاں نامہ آمال کھلیں گے اور ہم گناہگاروں کے عیب بھی کھلیں گے مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن دھک کے چھپاتے ہیں پلڑے آمال نامے تولے جائیں گے ہمیں بتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں مگر امید کیا ہے اپنے کرم سے ہم حلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں پل سرات سے گزرنا ہے واقعی بڑا مشکل ہے مگر سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے ہیں ماں بھی بھول جائے گی باپ بھی نہیں پہچانے گا مگر دلاسہ یہ ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہکے بلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں کہاں کہاں نبی پاک قیامت کے دن کام آئیں گے کرم فرمائیں گے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی ملاقات نبی پاک سے روز قیامت ہو جائے اب غور کیجئے اس دن کی ملاقات کا جو انٹری پاس ہے نا اب ہزاروں لوگ ہوں اور ایک بندے سے ملنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے لیکن جا عربوں خربوں مسلمان اور غیر ساری لوگ ہوں گے نا قیامت کے دن عربوں خربوں لوگ نبی پاک سے ملنا چاہیں گے تو کیسے مل سکیں گے وہی مل سکے گا جو نبی پاک جسے اجازت دیں گے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا اب بھی فضول باتیں کریں اب بھی ادھر ادھر کے گپ شپ میں گھنٹوں گزار دیں اور درود پاک نہ پڑیں یہ کتنی بڑی محرومی ہے آئیے نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے آئیے مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی میں محفل کرنا ناتخانی کرنا قرآن خانی کرنا بہت اچھی بات ہے بڑا اچھا طریقہ ہے لیکن اس کو فارمیلٹی نہ بنا دیا جائے کہ جناب ہمارے پہلے چار فنکشن ہوتے تھے اب پانچ ہوں گے ایک جو ہے وہ ناتخانی ہو جائے گی جس میں اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں گی باقی سارے وہ کام بھی ہوں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے آپ ذرا خود سوچیں شادی نعمت کتنی بڑی ہے اور بیسی کلی شادی ہے کیا شادی دو نئے خاندان مل رہے ہیں ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے ایک نئی بنیاد ایک نئی عمارت بنائی جا رہی ہے دنیا کا دستور ہے آپ کے علاقے میں کوئی عمارت بنے سریہ کمزور ڈال دیں سیمنٹ بیکار ڈال دیں کانکریٹ ڈالے ہی نہ بنیاد کمزور کر دیں پھر عمارت بڑی اچھی بنا لیں اس پر پینٹ بھی اچھا کر دیں کھڑکیاں بھی اچھی لگائیں ٹائلے بھی اچھی لگائیں تو لوگ کیا کہیں گے یہ بیوقوفی کر رہا ہے پہلے بنیاد مضبوط کرتا پھر اوپر خرچا کرتا اور تھوڑے عرصے بعد وہ عمارت دھرام سے گر جاتی ہے ہم نے کئی شادیوں کے بعد گھر برباد ہوتے دیکھے ہم نے کئی بچیوں کو واپس گھر آتے دیکھا ہے ہم نے روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے گھروں میں دیکھے لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے کروڑوں لاکھ روپے خرچ کر کے شادی کی مگر آج بچے اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے بڑی بڑی نائتفاقی ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں افسوس یہ ہے اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی خوشی اس خوشی کا اندازہ اس سے پوچھئے کہ جس ماں باپ کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی ہے جوان بیٹے ہیں مگر رشتے نہیں مل رہے جیسے چاہیے ویسا رشتہ نہیں ہو رہا یہ کتنی بڑی نعمت ہے ان ماں باپ سے پوچھے ان لڑکوں ان بچوں ان بچیوں سے پوچھے جو تمنہ لیے بیٹھے شادی ہو مگر نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے جس گھر میں یہ شادی ہو رہی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی مگر عجب کہانی یہ ہے کہ وہ گھر جس میں سارا سال دانس نہیں ہوا تھا جس میں پوری زندگی میں کبھی ناچ گانے دول تماشے جوے بے حیائی کے کام نہیں ہوتے تھے سارے گھر والے نمازی بھی ہوتے تھے مگر ان کے گھر میں بھی وہ وہ ہو رہا ہے کہ سر شرم سے جھگ جاتا ہے اور ان کو بندہ کہے کہ حضرتی کیا ہو رہا ہے یہ آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں جواب یہ ملتا ہے کیا کریں بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے مجھے بتائیے نا بچوں کی خوشی کے لیے کیا اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے ایک نیا خاندان آپ بنانے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد میں گناہ حرام اللہ کی ناراضی ڈالو گے تو کیا پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کیا ملے گا آپ کو کیا رب کی رحمت نازل ہوگی کیا گھر میں خوشیاں آئیں گی اصل میں ہم پتہ غلطی کیا کر رہے ہیں ہم چند رشتہ دار چند دوستوں کو رازی کرنے کے لیے اپنا مستقبل برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کہیں گے یہ رسم بھی نہیں کی یہ والا فنکشن بھی نہیں کیا اتنے پیسے والے لوگ ہیں پھر بھی یہ کام نہیں کیا نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں پیسہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اسی پیسے سے اللہ کو ناراض کیا جائے میں ایک صاحب سے بلا بڑے کمال کی شخصیت ہے بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے کہتے ہیں میں جب بھی بچوں کی شادی کرتا ہوں نا یہ الٹے سیدھے فنکشن پر خرچ نہیں کرتا پیسے بچاتا ہوں اور اپنے بچوں کی شادی کے ساتھ بارہ غریب بچوں کی بھی شادیاں کرتا ہوں کرونا خرچ اگر ایسے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ پیسہ دکھانے کے لیے اتنا پیسہ لٹایا جائے کہ پورے گاؤں میں نام بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی شادی تھی فلاں قسم کی گاڑیاں آئیں فلاں کتنے قسم کے کھانے تھے ٹھیک ہے ہر کام ناجائز نہیں ہوتا لیکن مجھے بتائیے کتنے ناجائز کام کرتے ہیں نہ کریں ایسا میں تمام نوجوانوں کو یہ درست دیتا ہوں آپ سٹینڈ لیا کرو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے آپ کہوں کہ نہیں جناب میری شادی میں حرام نہیں ہوگا کیونکہ باپ میں پریشان میں نے ہونا ہے اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو میری اگلی نسلوں میں کیا ہوگا ہم خود نوجوان سٹینڈ لیں ماں باپ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں جوان بیٹا مانتا نہیں ہے بیٹی لڑتی ہے کہ مجھے یہ سارے کام کرنے نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیو یہ لوجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ کو کوئی شخص آئے اور آپ کے گھر میں بڑا سا توفہ دے کر جائے یا آپ کرزے میں ہوں اور وہ کہے میں تمہارا کرزہ آدھا کر دیتا ہوں یا آپ کو نوکری چاہیے وہ آپ کو نوکری دلا دے بتاؤ اس بندے کو ناراض کروں گے یار اتنی مصیبت میں مجھے کام آیا کرزہ دلا دیا نوکری چاہیے تھی نوکری دلا دی اتنا خوبصورت توفہ مجھے دیا دنیا میں جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اس کو خوش کرتے ہیں اور عجب کہانی یہ ہے کہ رب ہم پر اتنا بڑا احسان کرتا ہے اور ہم رب کو ناراض کرتے ہیں یہ اکل میں بھی نہ آنے والی بات ہے سچ بات یہ ہے کہ گھر میں اگر رب خوشی دینا ہم صدقہ بڑھائیں ہم سجدے بڑھائیں ہم خیرات بڑھائیں ہم دعائیں بڑھائیں کہ یا اللہ تیری رحمت